آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اور ترگل کا سپا فاسٹ چینل ایس ٹکیلر کا آواز درگٹی سب سے پہلے میں تمام صحافی برادروں کا شکل گزار ہوں جو ہمیشہ سے مزدوم کی آواز بن کر ہمارے سامنے آرہے ہیں آج بھی ہم یہاں پر جو نان لوکل ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹوں سے ہے بلکل مظلوم اور بیکس ہو کے یہاں پر آپ کے سامنے آئے ہیں ہمارا مداور مقصد اس پیس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ ہم پر امن پرنکے سے اپنی جو بات ہے وہ اپنے اربابی ایک دہا تک پہنچانا چاہتے ہیں جنابی والا گزارش یہ ہے کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹوں کے جو ایمپلائز ہے جو دو ہزار سولہ سے ڈپارٹمنٹوں کی ہوئی ہے تب سے ہمیں یہاں پر پوسٹ کیا گیا ہے اس وقت کے جو ارباب ایک دار تھے انہوں نے ہم کو یقین دہائی دنائی تھی کہ آپ کو ایک سال وہاں رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو واپس بلائے جائے گا لیکن آج بلکل چار سال حتیٰ کہ پانچ سال گزر گئے ہیں لیکن صرف یقین دہانی دلائی گئی ہے باقی عملی طور پر کچھ بھی یہی ہوا ہے پھر اس کے بعد جب یوٹیز کا دو یوٹیز کا عمل وجود میں آیا گیا ہماری ایک کرن امیتی کرن جا گئی تھی اور حکومت نے بھی کہا تھا کہ اب آپ کو واپس بلائے جائے گا جو آپ کی رسپرٹیو جو یوٹیز ہے لیکن تب سے بھی آج تک دو سال گزر گئے ہیں ہمیں صرف یقین دہانیہ ہی دلائی گئی ہے عملی طور پر اور کاغذی طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے ہماری آج یہ پریس کانفرنس صرف اور صرف یہاں پر اس وجہ سے ہے ہم صرف گزارش لے کے آئے ہیں ہم مظلوم ہیں بیکس ہے ہماری فیملیز وہاں پر ہیں ہماری خود یہاں بہت ساری پرابلیمز ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو ہنریبل لیفٹرنل گورنر صاحب ہے جو جے کے یوٹیز کے ہے اور جو لیڈاک کے ہنریبل گورنر صاحب ہے اسی طرح جو کمیشنر سیکرٹری صاحب ہے اور جو سپول ایڈکیشن دیوارٹمنٹ کے ان سے ہماری مود بانا گزارش رہیں گے خدا رہا ہمارا بھی سوچیں ہم چار سال سے یہاں پر ہیں کافی مشکلات ہمیں سہ رہے ہیں ہماری ہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنی یوٹیز میں واپس بلایا جائے گی شکریہ جو کانفرنس حال میں ہم پریس کانفرنس دینے جا رہے ہیں سبھی نان لوکل ایمپلائز ہیں جینڈ کے یوٹی کے ہیں اب ہماری پرابلمز یہ ہیں کہ ہم چار سالوں سے یہاں پہ لڈاک یوٹی میں سرور کر رہے ہیں اب یوٹی تو دوزار انیس میں آیا اس سے پہلے جب ایرسٹوائل سٹیٹ جینڈ کے تھا اس ٹائم سے ہمیں یہاں پوسٹ کیا گیا تھا ٹرانسپر کیا گیا تھا اور ہم تب سے یہاں سرور کر رہے تھے جبکہ اس ٹائم کی ٹرانسپر پالسی میں ایک ایر ہی یہاں دینا تھا پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں ٹوپوگرافیکل جگرافیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں اس لیے جینڈ کے سے جو بھی آتا ہے وہ ایک سال کے لیے یہاں ٹینیور رکھا گیا تھا اب یہاں دیکھتے دیکھتے چار سال ہمیں ہو گئے ہیں ان بیٹوین ٹو تھوزنڈ نائنٹین میں جو بائی فرکیشن ہوا سٹیٹ کا انٹو ٹو یوٹیز یوٹی آف لڈاک یوٹی آف جینڈ کے اب جینڈ کے کے ایمپلائز جتنے بھی ہیں وہ سارے یوٹی آف لڈاک میں ہیں اور جتنے ایمپلائز یوٹی آف لڈاک کے جینڈ کے میں سر کر رہے تھے ان کو واپس بلائیا گیا لیکن ابھی تک جتنے بھی ایمپلائز جینڈ کے یوٹی سے یہاں پہ ہیں وہ کسی کو بھی واپس نہیں بلائیا ہے ریپیٹریٹ نہیں کیا ہے اور ہم یہی گزارش جو ہے دو سالوں سے لگتار گورنمنٹ سے کر رہے ہیں ہائر ایتھارٹیز سے ایڈمیسٹریشن رکھ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ریپیٹریٹ کیا جائے رینیور ہونا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب تو ریارگنیزیشن ایکٹ 2019 جو آیا ہے اس میں بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا تھا ایلوکیشن کرنی تھی وہ بھی نہیں ہوئی ریپیٹریشن کرنی تھی وہ بھی نہیں ہوئی ڈیپٹیشن پہ بھیجنا تھا وہ بھی نہیں ہوا یعنی گورنمنٹ پتہ نہیں کہاں سوئی ہے یا کیا کر رہی ہے ابھی تک ہمارے ان جو سوالات ہیں ان کا کبھی ہمیں کہیں سے بھی جواب سے ہی نہیں ملا ہے اور ہماری یہ جو گزارش ہے ہائر ایتھارٹیز سے ال جی لڈاک اور ال جی جین کے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں کوئی بھی جو بھی ایگریمنٹ ہے ان کا یہ کریں اور جتنے بھی نان لوکل ایمپلائز وی آر ایمپلائز ان یو ٹی آف لڈاک سرونگ سنس تھری فور یرز تو ان سب کو ریپیٹریٹ کیا جائے اور جلد سے جلد ہم نے اس میں ایک پہلے بھی میٹنگ کی تھی لے میں اور کرگل میں اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک تھرٹی فسٹ مارچ تک کا یہ ٹائم دیا تھا کہ ایف وی آور ڈیمانڈس آر ناٹ فلفیل تیل تھرٹی فسٹ آب مارچ وی ویل ٹیک ایکسٹر ایکسٹریم سٹیپ ان دس رگارڈ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھرٹی فسٹ مارچ تک ہم سب ہی ایمپلائز یہ اسی ہوپس کو لے کہیں کہ ایڈمنسٹیشن جو ہے وہ ہمیں ریپیٹریٹ کرے گی جینڈ کے کے لیے چاہے اس کے لیے ان کو ڈیپٹیشن پہ ون یئر کے لیے جینڈ کے کے ایمپلائز یہاں بھیجنے پڑے مین پاور لڈاک میں کم ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ چار سالوں سے ہمیں ہی رکھا جائے گا لڈاک یوٹی میں یہ کہیں کہ انصاف نہیں ہے یہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے تو گورنمنٹ کو جاگنا پڑے گا یہ ہمارا فائنل ڈیسیجن ہے تیس کے بعد یا تو بھوک ہرطار پل جائیں گے یا ہم انڈیفنیٹ سٹرائک کریں گے اس کی تمام ترزمداری ہماری حکومت پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آج ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اس لئے دعوت دی آنے کی کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں ہمارے کچھ ایشیوز ہیں وہ ایشیوز ہم جے کے ایڈمنسٹریشن تک آپ کے مادم سے پوچھانا چاہتے ہیں چونکہ ہماری یہاں پہ جو پوشٹنگ ہوئی تھی وہ دوہزار سترہ میں ہوئی تھی اس کے بعد جو بائی فرد کرشن آف سٹیٹ ہوئی وہ ہوئی اکتیس اکتومبر دوہزار انیس تو اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی درست رہتی ہے یوٹی آف لڈاک ملازموں کی کچھ درست رہتی ہے تو وہ درست فلفل کر جائے گی آن دے بیس آف ڈیپٹیشن یعنی وہاں سے ملازم لانے ہوں گے یہاں تو آن دے بیس آف ڈیپٹیشن ڈیپٹیشن پر اس کے بعد کیا ہوا دوہزار بیس میں گیڈ جے کے اس میں یہ لکھا ہے کہ این امپلائی ہی سرونگ ایٹ لڈاک ایف ہی ایس کمپلیٹ ہیس ٹوئیئر سٹینور ہی ویل بی ایرپارٹریٹڈ تو اس میں یہ ہم نے دو سال نہیں بلکہ ہم نے تین سال چار سال ہمارے کمپلیٹ ہونی جا رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ ڈیپٹمنٹ سے تعلق کر رکھتے ہیں تو اس ٹیٹی انہوں نے کوئی درامد نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اٹھارہ فیبر ویڈی دو ہزار اکیس اب جی ایڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیپٹمنٹ سے ریلیورس مانگتے ہیں جو یہاں پہ آرڈی کام کرتے ہیں ان کی جگہ ریلیورس کے لیے وہ بولتا ہے اب کیا ہے اس کے بعد اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس میں جو پرٹیکیولری بہت سے آئی سے ہوں گے ہمارا جو ایڈیوکیشن ڈیپٹمنٹ ہے ایڈیوکیشن جو کمیشنر سیکٹ پر ہے وہ ریلیورس کے لیے مانگتا ہے ڈیریکٹر اس کو جیسے جمہو کا ڈیریکٹر ہے اور کشمیر کا ڈیریکٹر ہے تو اس کے بعد ابھی پتہ ہے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں ایک لسٹ چاہے ریلیورس کی اور اتنا یہ نہیں ہے بلکہ وہ ان کو لکھتے ہیں پھر ڈیریکشن والے ان کو لکھتے ہیں کیا زاڈیوز کو لکھتے ہیں سیوز کو لکھتے ہیں وہاں پہ جو دوسرا ہے وہاں پہ ڈائیٹ کو بھی لکھتے ہیں پرنسپلز کو بھی لکھتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی لڈاک کا جو یہاں پہ کلاس فورت سے لے کر لیکچررز تک ہمیں ان کی لسٹ فرم کی جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کلاس فورت ہے وہ نہیں کتا ہے ہی پیپل کیونکہ ہمارے ریپلرز تو نہیں بن سکتے انہوں نے بہت سلو چاہ رہے ہیں بہت اس میں بھی اتنی تو ہمیں کوئی کنکریٹ کانسیس نہیں ملتے ہیں اب آپ کی وسادت سے ہم ان تک ہماری جے کے ایڈمیشن ایڈمیشن تک یہ میسیج پوچھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انہوں نے ایک بولا تھا ڈیلی ایکسل شیر میں کیا تقریبا تقریبا اکتیس مارج تک جو بھی ہمارے امپولائزے لڈاک میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک اٹیس مارج تک ہم واپس لائیں گے یہاں سے اب کیا ہے کہ ہم نے unanimously we have decided that if our repatriation is not done till 31st of marriage then we will take some harsh or extreme ستابل and what will be the consequences of those ستابل it will be the totally responsibility of jk administration ہاں اور ایک بات ہے اگر جے کے ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی پروگرام ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان ملازموں کو جو ہم تو جے کے یوٹی سے بیلان کرتے ہیں ہم وہاں کے رزیڈنٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ملازم ہیں یعنی اپنی یوٹی کے ان کے ملازم وہ ہم ہی ہیں اگر ان کے پاس کوئی پروگرام ہے ہمیں ہمیں ٹرانسفر کرنے کا تو دیر آر سو مینز آب دیز میڈیا وی آر ہیونگ وی آر ہیونگ الیٹرانک میڈیا وی آر ہیونگ پرنٹک میڈیا اس کے ذریعے وہ ہمیں کوئی مسیج دے سکتے مسیج بیج سکتے بیج سکتے تو پھر ہم سوچتے جو ہم نے پروگرام بنایا کیا وی ویل گو فار انڈیفنیٹ سی ٹرائک آنلیس اینڈ آنٹل آور ریپارٹیشن یز ناٹ ڈن کلیر تو اس کے بعد ہم اس پر سوچ سکتے ہیں اور ایک پٹیکلری میں آپ ایڈیکیشن کی بات کروں کہ یہاں پہ میں آپ کی مادیم سے یہ بات یہاں کی تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ مانشٹرس جن کی یہاں پہ وہ کیا ہوگئی پروموشن ہوگئی تھی وہ نیر آور ڈی آر ان نمبر آئی ٹھیک سکسٹی لیکچررز جو مانشٹرس ہے وہ لیکچررز بن گئے ابھی طرح انچاری لیکچرز ہے لیکن ان بیچاروں کی ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ ان کی بھی پوشنگ نہیں ہوئی جو یہاں کہ نہیں ہوئی تو ہم یہاں کے ایڈمنسٹرشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کو بھی یہاں پہ ہماری جگہوں پہ تو جو یہ پرابلم ہے ایک پرابلم کریٹ ہوئی گیپ کریٹ ہوئی مجھے لگتا ہے دیس ویل بی فولٹرڈ بائی تو یہ ہے کہ اب ہم یہاں کی ایڈمنٹریشن سے بھی موجبنہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ایک انیشویٹی لے وہ بھی ڈسکس کرے جے کہ ایڈمنٹریشن سے تاکہ ہمارے جو ہمیں مشکلاتوں کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے یہاں پہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں پہ بہت ساری ملازمی سے اور ان کا بھی آیال ہے ان کے بھی ماں باپ ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے حیلت ایشوز یہاں پہ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ایک یہ ہوا تھا کہ اسے اور اب ہم موجبنہ گزارش کرتے ہیں اپنے جے کہ ایڈمنٹریشن سے کہ ہمارے پر بھی انصاف کرو ہم بھی آخرکار انسان ہیں ہمارے بھی فیلن سے ہمارے بھی بہت سارے فیلن سے ہم بھی انسان ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے جیسا وہ رشیانہ صلو کیا انجسٹس کیا ہمارے ساتھ اسے پہلے جو کانسورن ہمارے منیسٹر سے ہم نے ان کے ان کے پاس بھی ہم گئے انہوں نے ہمیں وربلی بہت سی اشورانس دی اور اب ہماری پرس چاہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ روکشٹ ہے آپ کے مادم سے ہم ان تک یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس پہ جلد 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 اس پہ کوئی حل نکالا جائے تاکہ ہمیں کہ ہمیں اور سپریمز کا سامنا نہ کرنا پڑھے باپی شکریہ جنسکار ایریہ ہے جیسے پانیگر ہے چکتن ہے لے کے کوئی فارفلنگ ایریہ ہیں جیسے پیچھے نوبرا ہے ڈکسٹ ہے یہ سارے جو ہارڈ جون ایریہ ہیں اور آج تک کوئی ایڈیوکیشن کی جہاں پھر باقی ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایسی پالسی نہیں ہے کہ دو سال سے اوپر ان کو رکھا جائے لیکن اس پالسی کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو جے کے یوٹی کے ایمبلاز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے میکسیمم ایک سال جو تھا وہ ایڈیوکیشن پالسی کا تھا دو سال ڈیفینس کا تھا ڈیفینس کے بندوں کو بھی دو سال کے بعد یہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے لیکن لازٹ پہ ہمیں مجبور ہوگے یہ ایک پریس کونفرنس کرنی پڑی کہ یہ گورنمنٹ کے نالیج میں لانے کے لیے ہم یہ ایک پریس کونفرنس کیے گی ہماری جو ایک اپیل ہے ایل جی جمہو کشمیر سے بھی اور ایل جی تیس جو مارس کے بعد ہمیں کوئی اور ڈیسیجن لینے پہ مجبور نہ کریں یہ ایک ریکویسٹ ہے یہ لڈاک ایڈمیسٹریشن سے بھی ریکویسٹ ہے اور جین کے ایڈمیسٹریشن سے بھی ریکویسٹ ہے تھینکیو پہ ایک جو پریس کونفرنس تھی اس پریس کونفرنس کا جو کرنے کا مین مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی نان لوکل ایمپلائز ہیں جو چکے یو ٹی سے بلاؤنگ کرتے ہیں ہیں وہ یہاں پہ سرب کر رہے ہیں 2017 سے ڈیفرینٹ ڈیپارڈمنٹس ہیں جیسے ہیلتھ ہے میڈیکل ایڈیوکیشن ہے سکول ایڈیوکیشن ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے اور بھی باقی ڈیپارڈمنٹس ہیں تو وہ یہاں پہ سرب کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی جے کے یو ٹی کو بائیفرکیشن ہوتی ہے ٹو پارٹس میں جمع کشمیر یو ٹی اور لڈاک اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ڈی جو ایڈیوکیشن ہے وہ ایک سرکولر نکالتے گی جن ایپلائز کے دو سال ہو گئے ہیں لڈاک میں ہم ان کو ری پیٹریڈ کر رہے ہیں بی فور پندرہ جو فربری انہوں نے دو یار اکیس کی ہم نے ایک ڈیٹ دی تھی لیکن وہاں تب تک کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد کیا کر رہے ہیں ہم کانٹینیو ایک پروٹسٹ جو ہے ہم نے پلاننگ کی ہے لیکن ہم ابھی ایک گورنمنٹ کو آویر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے نالیج میں لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری یہ پرابلم کو سمجھے کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے ایپلائیز پوسٹڈ ہے وہ لے اور کرگیل کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹس میں وہ سرب کر رہے ہیں جس پڑے چار سالوں سے سرو کر رہے ہیں لڈاک یو ٹی میں ان کی جل سے جل ریپٹیشن کی جائے کیونکہ فیکچول یہ ہے کہ جو بھی ایپلائی یہاں پہ آتا ہے جیسے سپوس ڈیفرنڈ کا آتا تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے کیا وہ سرو کرنے کے لئے ریڈی ہی لڈاک میں یا نہیں ہے کیونکہ یہاں کی جگرافیکل کنڈیشنز ٹوپوگرافی ویدر کنڈیشنز کافی ہارش ہے اس لئے ہم ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں دونوں ایڈمیسٹیشنز کو جے کی یو ٹی کو بھی اور لڈاک یو ٹی کو بھی کی پلیز ہمارا کوئی سٹینڈ کلیئر کرو کیونکہ ہم پچھلے دو سال سے یہی ویڈ کر رہے ہیں کی ہمارا کوئی سٹینڈ کلیئر ہو ہمارے لیے کوئی پالسی کلیئر ہو کی ہمیں اور کتنی دیر یہاں رہنا ہے تاکہ ہمیں پاسا چلے گی ہم مطلب کب تک ہماری رپیٹیشن ہو رہی ہے تو ہم نے وہ بھی ویڈ کی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھارٹی فرس تاکہ ہمارے فیور میں کوئی ڈیسیجن آئے تاکہ ہمارا بھی کچھ مسئلہ حل ہو تو اکتیس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ تو ابھی ہمیں ابھی دیکھنا ہے اس کو سوچنے ہے تھینکیو جو فیصلہ انساف کرو لگ جوہ کشمیر انساف کرو انساف کرو ہمیں یہاں سے واپس کرو ہمیں یہاں سے واپس کرو ہمیں یہاں سے واپس کرو